السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے آج ہم آپ کے خدمت میں سات رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن پاک کی عظیم آیت مبارکہ کا بڑا ہی آسان زبردست اور انتہائی قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ عمل حاجات کو قبول کروانے اور دل کی مراد کو اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے بڑا ہی مفید جانا جاتا ہے پیارے ناظرین اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل اولیاء اکرام سے بزرگان دین تک پہنچا اور بزرگان دین سے یہ عمل ہم تک پہنچا اور خاص طور پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس عمل کو آپ ماہ رمضان میں کریں ہم آپ کو یہ سات رمضان المبارک کے حوالے سے یہ عمل بتاتے ہیں جو کہ مغرب کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک دن کا یہ خاص عمل ہے پیارے دوستو سورہ نوح میں اللہ رب العزت آیت نمبر بارہ سے سترہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم پر مصیبتیں رنج و غم پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ پاک قرآن کریم میں ایک اور موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ میں امت محمدیہ کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہ کروں اگر مجھے انہیں عذاب میں مبتلا کرنا ہی ہوتا تو میں انہیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ کبھی عنایت نہ فرماتا پیارے ناظرین آج کا یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے پیارے دوستو تیرمیزی شریف سے روایت ہے کہ جناب محترم سربر کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا بے شک جنت سال کے شروع سے لے کر اگلے رمضان المبارک جنت کو سجایا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں خوریں جنت کے درختوں کے پتوں سے ہوائیں چلاتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتی ہیں کہ اے پرور دگار عالم اپنی بندوں میں سے ہمیں وہ شوہر عطا فرما جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ہمیں دیکھ کر تھنڈی ہو جائیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کتنی فضیرت والا عظیم مہینہ ہے جس کے لیے بزات خود فرشتے جنت کو سجاتے ہیں بخاری شریف سے روایت کیا گیا ہے کہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو یعنی ہر رات کو فرشتے سہری تک منادی کرتے ہیں اور منادی کرتے ہوئے بلند آواز میں کہتے ہیں کہ اے بھلائی کرنے والے تو خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے تو برائی سے باز آ جا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ اس کی طلب کو پورا کیا جائے اور کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ کو قبول کیا جائے پیارے ناظرین رمضان المبارک اللہ کی جانب سے ہمارے لئے گفت ہے ہم اس مہینے جتنے اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں کروالیں کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک جیسا عظیب مہینہ ملا ہو اور وہ اس مہینے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا اللہ کریم ہر روز رمضان المبارک میں تقریباً دس لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے اور جب عید الفطر آ جاتی ہے اور اس دن جتنے پورے مہینوں میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کی ہوتے ہیں پورے مہینوں کے برابر لوگوں کو صرف اور صرف عید الفطر کے دن جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے پیارے ناظرین آج جو خوبصورت وظیفہ میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کیونکہ یہ وظیفہ ایک دن کا خاص وظیفہ ہے لہٰذا آپ وظیفہ کرنے سے پہلے غریبوں میں کچھ صدقہ و زکاة دیں خیرات کر دیں اس کے بعد جب آپ یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ اپنا مقصد اپنی حاجات اپنی پریشانیاں اپنے ذہن میں رکھ لیں اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں پیارے ناظرین آئیے اب ہم آپ کے سامنے وظیفہ کا طریقہ کار بتاتے ہیں جس سے آپ کی دعائیں آپ کی حاجات فوراً اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جائیں گی پیارے دوستو آج کا یہ وظیفہ ہے یہ قرآن پاک کی عظیم آیت مبارکہ آیت کریمہ کا خاص وظیفہ ہے آیت کریمہ جو کہ بہت ہی بابرکت اور نہائیت ہی عظیم آیت مبارکہ ہے پیارے دوستو اس آیت کی اتنی زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اگر آپ کو کوئی بھی رکا ہوا کام ہو آپ کی سخت سے سخت حاجت ہو اگر آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہو آپ کی سخت سے سخت حاجت کیوں نہ ہو وہ آیت کریمہ کی مدد سے پورا ہو جاتا ہے بزرگان دین آیت کریمہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اتنی سخت آیت مبارکہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایسا کام بھی اللہ پاک پورا کر دیتا ہے جس کام کی آپ کو کبھی امید بھی نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کتنا خوبصورت موقع ہے کہ آپ صرف ایک دن مغرب کی نماز کے بعد آیت کریمہ کا یہ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ اسی دن اپنی تمام حاجات اپنی رکی ہوئی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول کر بالے کیونکہ ایسے موقع ہمیں زندگی میں بار بار نہیں ملتے پہلے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جیسے گناہگار لوگوں کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا عظیب مہینہ پھر سے دیکھنا نصیب فرمایا پیارے ناظرین اس آیت مبارک کا کرشمہ بہت ہی زیادہ ہے آپ طریقہ کار سن لیں کہ اپنی وظیفہ کیسے کرنا ہے آپ نے سات روز مبارک کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفراللہ کی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو دو کر کے چار نوافل پڑھنے ہیں جب آپ پہلے دو نوافل کی نیت کریں گے تو سور فاتحہ کے بعد میں سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ روکوں میں جا کر اسی طرح سجدے میں جائیں دوسری رکعت میں آ جائیں دوسری رکعت میں بھی آپ سور فاتحہ کے بعد سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور پھر آپ جیسے عام نماز پڑھتے ہیں اسی طریقہ کار سے پڑھ لیں اسی طرح آپ پیارے ناظرین جو اگلی بار دو رکعت نواز صلات الحاجات پڑھیں گے ان میں بھی آپ پہلی اور دوسری رکعت میں سو سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے سب سے پہلے تو آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کریں روئیں گڑ گڑائیں اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو کم از کم آپ رونی والا مو بنا لیں کیونکہ اللہ پاک کی ذات واحد ایسی ذات ہے جس کے آگے رویا جائے اس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے لہٰذا آپ بھی اللہ پاک سے مانگیں وہ آپ کو اس آیت کریمہ کے بدلے ضرور آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ